ویورز یہ دیکھیں کتنے اچھے سے ہمارے یہ گال چکے ہیں یہ دیکھیں کتنے مزے کے یمی اور یہ دیکھیں کرمز کتنے اوپر کتنے اچھے کرمز بنے ہیں اور آپ نے ویڈیو کو پوری دیکھنا ہے بلکل بزار جیسے تیار ہوئے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز کیسے ہم سب لوگ امید کرتی ہوں ٹھیک ٹاک ہوں گے ویورز یہ دیکھیں جی آج میں آپ کے لیے ونگز کی ریسپی لے کے آئی ہوں تو چلیں جو جلدی سے ریسپی کو سٹارٹ کرتے ہیں یہ دیکھیں جی میرے پاس ونگز ہیں تو میں نے ان کو پہلے اچھے سے سرکا سرکا لگا کے نمک میں ڈیپ کر کے نمک سرکا اور پانی میں ڈیپ کر کے میں نے اسے دس منٹ کے لیے بھگو دیا تھا اور اچھے سے دیکھیں یہ ہمارا چکن خود ہی صاف ہو جاتا ہے ایسے بہت جلدی ہمارا چکن صاف ہو جاتا ہے بلڈ ہو گیرہ بھی اچھے سے نکل جاتا ہے تو آپ بھی ایسے دویا کریں پہلے تو بہت یہ دیکھیں صاف چکن ہو جاتا ہے تو چلیں جی ریسپی طرف آتے ہیں یہ میرے پاس ونگز ہیں میں نے اس کی کٹنگ نہیں کی مجھے یہ شیپ اچھے لگ رہی ہے پہلے میں جو میں نے بنایا تھا اس میں کٹنگ کی اب میں یہ بڑی شیپ والے بنانے لگی ہوں تو چلیں جی ریسپی کو سٹارٹ کرتے ہیں یہ دیکھیں ون کے جی میرے پاس ونگز ہیں تو چلیں جی ریسپی کو سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں جی ون ٹی سپون میں نے اس میں لیسن کا پاورڈر ایڈ کیا ہے اور ون ٹی بل سپون کٹی ہوئی لال میرچ کا پاورڈر اور ون ٹی بل سپون نمک چلیں جی آپ یہ میں اس میں مسٹر پیسٹ ایڈ کرنے لگی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں جی ایک چمچ بار کے اناف ہے چلیں جی اب اس کو میں کرتی ہوں اچھے سے مکس اور میں اس کو میرینیٹ کر کے ایک گھنٹے کے لیے چھوڑوں گی اور اس سے بہت اچھا فلیور آتا ہے کمز کم آپ بھی تین گھنٹے کے لیے ضرور چھوڑا کریں جتنا زیادہ میرینیٹ کر کے زیادہ چھوڑو گی اتنے اچھے ریزارٹس ملیں گے آپ کو یہ دیکھیں جی اچھے سے مکس ہو گیا ہے آپ مستر پیسٹ کی جگہ مستر پوٹر بھی ڈال سکتے ہو لیکن مستر پیسٹ زیادہ بیسٹ رہتا ہے اس میں آپ وہی ڈالیں تو بہت اچھا ہے assassination میں کور کرنے لگیوں سے ایک گھنٹے کے لیے اس کو کور کرنے لگیوں سے اک گھنٹے کے بعد ملتے ہیں یہ دیکھیں جی ہے اسے کوٹنگ کو chegou پیسٹ کو بسم اللہ روح chamado müہدل ایسی طرح یہ میرے پاس میادہ ہے یہ میں نے چکن پاورڈر ٹو ٹیبل سپون ایڈ کیا اس میں اور یہ ہاف ٹی سپون لال میریس کا پاورڈر کیونکہ چکن میں بھی ہے تو میں نے سپائسی نہیں رکھا زیادہ آپ اپنے حساب سے بھی ڈال سکتے ہو اور ہاف ٹی سپون میں نے اس میں نمک ایڈ کیا ہے تو چلیں جی اب اس کو اچھے سے کرتے ہیں مکس اور اس کی زبردست کوٹنگ کرتے ہیں یہ میدہ ہے بس صرف اس سے بہت مزیدار ہمارے ونگز تیار ہوں گے کرسپی بھی ہوں گے اور آپ کو پتہ ہے چکن پاورڈر کا اتنا مزے کا فلیور ہوتا ہے ماشاءاللہ سے تو چلیں جی اب اس کی کوٹنگ کرتے ہیں یہ دیکھیں ایک گھنٹہ ہو چکا ہے میرینیٹ کیے ہوئے ونگز پکڑیں بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ نے ان کو ایسے کرمز ان کے ایسے بنانے ہیں آپ نے ایسے ان کو پریس کرنا ہے ایسے سکیو پر میدہ آپ نے زیادہ لینا ہے یہ دیکھیں میں آپ کو ایسے کر کے دکھاتے ہیں یہ دیکھیں میدہ آپ نے زیادہ لینا ہے ایسے دیکھیں یہ دیکھیں اسے میرینیٹ کی ہوئے ایک گھنٹہ ہو چکا ہے تو چلیں اب اس کی کوٹنگ کو تیار کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے دیکھیں میرے پاس میردہ ہے یہ میں نے چکن پاورڈر ایڈ کیا اس میں اور یہ ہاف ٹی سپون لال میریس کا پاورڈر کیونکہ چکن میں بھی ہے تو میں نے سپائسی نہیں رکھا زیادہ آپ اپنے حساب سے بھی ڈال سکتے ہو اور ہاف ٹی سپون میں اس میں نمک ایڈ کیا ہے تو چلیں جی اب اس کو اچھے سے کرتے ہیں مکس اور اس کی زبردست کوٹنگ کرتے ہیں یہ میردہ ہے بس صرف اس سے بہت مزددار ہمارے ونگز تیار ہوں گے کرسپی بھی ہوں گے اور آپ کو پتہ ہے چکن پاورڈر کا اتنا مزے کا فلیور ہوتا ہے ماشاءاللہ سے تو چلیں جی اب اس کی کوٹنگ کرتے ہیں یہ دیکھیں جی ایک گھنٹہ ہو چکا ہے میرینیٹ کی ہوئے یہ دیکھیں ونگز پکڑیں بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ نے ان کو ایسے کرمز اپنے겁ے پریس کرنا ہے ایس mess میدہ آپ mnie زیادہ لینا ہے یہ دیکھیں اس میں آپ کو پانی میں دیکھا دیں یہ میدہ اپنے زیادہ لے اس طرح بہت اچھے کرمز بنتے ہیں آپ نے میدہ زیادہ لینا ہے کم نہیں لینا یہ دیکھیں ایسے اس کو جھاڑتے جائیں اور پھر ایسے اس کی کوٹنگ دوبارہ سے کرتے جائیں ایسے اس کے اوپر میدہ ہوئے ہیں اور ایسے پریس کریں ایسے رام رام سے سوفٹ ہینڈ سے آپ نے کرنا ہے ایسے آپ دیکھیں جی آپ اس کو ایسے جھاڑ دے جائیں یہ دیکھیں اس کے کرامز نظر آ رہے ہیں آپ کو ابھی میں نے پانی میں اس کو نہیں ڈالا تو یہ دیکھیں ماشاللہ سے کتنے اچھے اس کے کرامز بن گئے ہیں اس کی یہی ٹھیک ہے آپ اس کا سائز چھوٹا بھی کر سکتے ہو میں نے خود اس کو ایسے ہی رکھا ہے یہ دیکھیں جی اب اس کو تھنڈے پانی میں ڈیپ کرنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں جی ہمارا پانی تھنڈا ہے اس کو ایک سیکنڈ کے لیے آپ نے ڈیپ کر کے رکھنا ہے چلیں جی یہ دیکھیں اب دوبارہ سے پھر آپ نے اس کو نیردے میں اس کی کوٹنگ کرنی ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں ایسے کوٹنگ کرتے جائیں اس کے اوپر میدہ چھڑکتے جائیں اور ایسے ہینڈ سے پریس کرتے جائیں آرام آرام سے میدے بول کو ٹچ نہیں کرنا آپ نے صرف میدے کو اور یہ چکن کو ونگز جو ہمارا ہے اس کو پریس کریں اور دیکھیں یہ دیکھیں کتنے پیاری کرمز ہمارے اور اتنے کرسپی اور کرنچی بنیں گے نا ماشاءاللہ سے یہ دیکھیں جی ایسے جارتے جائیں یہ دیکھیں جی الحمدللہ الحمدللہ یہ دیکھیں تو چلیں جی میں اب اس کو پلیٹ میں رکھنے لگی ہوں اور میں باقی کے بھی ریڈی کر لوں پھر میں آپ کو سارے دکھاتی ہوں یہ دیکھیں جی اچھے سے کوٹنگ ہوگی ہے تو چلیں میں اب اس کو جلدی سے فرائے کرتی ہوں چلیں جی یہ دیکھیں جی ہمارا آئل گرم ہو چکا ہے تو چلیں جی بسم اللہ رحمان الرحیم آپ نے اس کو میڈیو مانچ پہ پکانا ہے تاکہ یہ ہمارا اچھے سے ونگز کوکو جائیں بڑے ونگز تو دو دو کر کے میں ان کو فرائے کروں گی اسے سائیڈ دو منٹ پر چینج کروں گی تاکہ اس کی کوٹنگ خراب نہ ہو اور یہ ہمارے ونگز اچھے سے پک جائیں یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ سے کتنا زبردست کلر آ رہا ہے اور یہ دیکھیں جی اور ماشاءاللہ سے چیف کریں جی ہمارے کرامز دیکھیں کتنے پیارے بنے ہیں اور اتنی مزے کی خوشبو آ رہی ہے ماشاءاللہ سے دیکھیں ہمارے کرامز دیکھیں کتنے اچھے سے بنے ہیں یہ چیک کریں آپ نے اس کو آٹھ منٹ کے لیے پکانا ہے تاکہ یہ اندر سے اچھے سے پوک ہو جائیں اور ہمارے ونگز کچھے نہ رہیں تو آپ نے ان کو آٹھ منٹ کے لیے اچھے سے پکانا ہے میٹیم آج پر یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ سے اتنے زبردست ہمارے ونگز ریڈی ہو چکے ہیں تو اب آپ نے ان کی سائیڈ بار بار نہیں چینج کرنی تاکہ یہ مارے کرامز کراب نہ ہوئی تو چلیں جی میں اس کو کلیٹ میں نکالے لگی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ سے اتنے زبردست ہمارے ونگز ریڈی ہو چکے ہیں تو میں باقی کے بھی فرائے کر لوں پھر میں آپ کو اس کی فائنل لکٹ دکھاتی ہوں یہ دیکھیں جی الحمدللہ یہ دیکھیں ہمارے کتنے پیارے سیونگز ریڈی ہو چکے ہیں اور امید کرتی ہوں آپ کو یہ میرے ویڈیو بہت پسند آئے گی اسے لائک کرنا شیئر کرنا اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا اوکے اللہ حافظ